بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ عمر بچہ اس طرح آپ نے کوسچن کی کہ آپ بہت عرصہ ہوا سیاست سے غائب ہو تو میں تو غائب نہیں ہوں کچھ اس طرح ذاتی اس روپیت کی وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر کچھ عرصے کے لئے باہر بھی گیا تھا ابھی تو ہو اور جتنا بھی ممکن ہے تو میں اپنے لوگوں کے لئے کر رہا ہوں کرتا ہو کرتا رہا ہوں گا بلکل عمر بچہ میں ریلی بتاتا ہوں نا چیلنج میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت جو انٹروی دی تھی ہمارے یو سی میں تقریباً زیادہ سے زیادہ پارٹی پرسنٹ لنک روڈز تھے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں جتنا فنڈ نہیں ملا تھا کیونکہ پہلے فنڈ ہمیں ملا تھا دو ہزار پاندرہ سولہ میں پھر سولہ سترہ میں ملا تھا اس پہ بھی کٹ لگائی تھی سترہ اٹھارہ میں پرانچل گورنمنٹ ہمارے تو پی اپ سے ایوارڈ سے ہمیں پیسے مل دیں پی اپ سے ایوارڈ سے ہمیں سترہ اٹھارہ میں ایک بھی پیسہ نہیں ملا اٹھارہ انیس کا ٹنڈر ہوا تھا کہ اس دوران ہمارا ٹینور خاتم ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ پولٹیکل سٹ اپ ہے تو پرانچل گورنمنٹ نے او ایڈی پی ٹنڈر ہوتے ہی اسے بند کر دیا صرف دو ایڈی پی ہمیں ملے ہیں وہ بھی پچاس پرسنٹ کٹ کے تو دو ایڈی پی میں میں آپ کو انگراؤنڈ دکھا سکتا ہوں دو ملے ہیں صرف دو ملے ہیں سترہ اٹھارہ میں ایک پیسہ بھی نہیں ملا اٹھارہ انیس میں پیسے ملے ہیں لیکن اوہ پرانچل گورنمنٹ نے سٹاپ کی ہوئے ٹنڈر بھی لگا ہوا تھا حبار میں استیار بھی آئے تھا اوہ سٹاپ کی ہوئے لیکن دو ایڈی پی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو یہ تو سینڈ اویو کی طرح کروا رہا ہے ایٹی میں کی طرح کروا رہا ہے ہمیں تو پیسے نہیں دیتے کہ آپ کروا لے ایک زیکیوٹی ایجنسی کی طرح ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ہنڈر پرسن لوٹ نکالے ہیں ہنڈر پرسن آپ اگر یہاں ہمارے سات ویلیج ہے لیلونی میں سات ویلیج میں دو تین چار او سائٹ پہ سوات کے سائٹ پہ لگے ہوئے ہم نے شیشن سے لے کر ٹوپسین تک اگر یہ روڈ آپ دیکھیں نا شیشن میں آپ گاڑی میں بیٹھ جائے تو سوات کراس کر کے ٹوپسین میں آپ گاڑی سے اتر جائیں گے اللہ کے فضل سے یہ پی سی سی آپ نے کروا ہے نہیں یہ کچھے روڈ تھے کچھے روڈ تھے کچھ ہم نے پی سی سی کروا ہے لیکن وہ اتنے ماؤنٹ ہے کہ ہمارے ڈسٹر گورنمنٹ بس ہیں باہر رہے آپ کے جو لاسٹ ای ڈی پی تھی اس میں آپ نے کتنے سکیمز دی جو آپ کہہ رہے کہ اس کے پیسے نہیں ملی گورنمنٹ نے سٹاپ کروا ہے اس میں میرے ستر اسی لاکھ ہمیں جو شیر ملے تھے ستر اسی لاکھ روپے میں ملے ستر اسی لاکھ روپے میں ایک کلومیٹر کا پی بی سی سی بھی نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ہم نے توڑے توڑے دیئے تھے چھوٹے چھوٹے سکیم دیئے تھے وارٹر سپلائی کے کچھ اس طرح تھے تو ہم نے دیئے تھے لیکن سٹاپ ہو چکا ہے صحیح کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کون انوار سکتا ہے پرامنشل گورنمنٹ گورنمنٹ کی وجہ سے اچھا آپ کے ڈسٹک ناظر کے پاس 20 روپے عزیراعظم نوار شریف نے دیا تھے جی اس میں آپ کو کتنے پیسے ملے اس میں مجھے پچپن لاکھ روپے ملے تھے وہ ہم نے پی سی سی کے لیے دیا ہوا ہے مناغو روٹ کے لیے وہ ٹرنڈر ہو چکا ہے اس کا لیکن کام شروع نہیں ہوا سو وجہ سردی کی وجہ سے ابھی تو یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد مناغو آل پوری پہ پی سی سی کا کام شروع ہو جائے گا آپ کے ڈسٹک ناظرین جب سے 10 اوار ختم ہوئے تو چنلے سے بالکل قائم ہے یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں مجھے کیا پتہ ہے مجھے پارٹی کے ایک صدر کی حیثیت سے صدر کی حیثیت سے آپ کو اتنے فرمیشن نہیں ہے مجھے تو پتہ ہے کہ وہ ہے ادھر ہی ہے پاکستان میں لیکن اس کا چچا ہے ادھر ہمیں اس کا والد ہے وہ صوبائی سیاست کر رہا ہے وہ سارے تقریباً اس کے فیملی کے لوگ تو انٹر ہیں اگر وہ یہاں پہ ہو یا نہ ہو تو اس کے پرینزنس کی تو اتنے ہو نہیں ہے تو ہنچر گورنمنٹ نے جو لوکل بوڑی الیکشن میں دوہزہ سولہ کی جو آمنمنٹ کی ہے اس کے مطابق اس پالیسی سے آپ مطمئن ہیں نہیں بالکل نہیں کیونکہ اس میں اس نے جو بیروکریسی ہے نا بیروکریسی کوٹا کی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پاور ہے وہ نیچے لیول تک لے آتے ہیں گراس روٹ لیول تک ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے لیکن اس میں گراس روٹ لیول کا کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ ڈی سی کس کو جواب دے ڈی پی او کس کو جواب دے تحصیل نازم ہے تحصیل نازم کے ڈومین میں جو اتنے ہیں وہ ہے نہیں تو ڈسٹر گورنمنٹ اس میں ہے نہیں پھر وہ بیروکریسی کا وہ ہوگا سارا بیروکریسی جو چاہے گا وہ کر لے گا انشاءاللہ اندہ الیکشن کے لیے ابھی جو موجودہ حکومت جو کچھ کر رہا ہے تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں یہ کمپینڈ کی یہ خود بخود موجودہ حکومت ہمارے لیے کمپینڈ کر رہا ہے کیسے بس آپ دیکھیں نا لوگوں سے پوچھ لیں مہنگائی کدھر ہے آٹا کدھر ہے چینی کدھر ہے آپ باہر لوگوں سے غریب لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے نوکریہ اوپن لی بکتے بیجتے ہیں بلکل ابھی ریسنڈی ڈی سی آفیس میں ہوا ہے اس میں سارے آپ دیکھ لیں پورے سارے شنگ اور جہاں پہ آپ کا تعلق ہے اسی اسی کے سارے لوگ ادھر بڑھتی ہوئے تاکہ حال پوری میں اور غریب نہیں ہے سارے کلاس فور پہ اور ٹیکنیکل پوسٹو پہ یا پی ٹی سی انٹی ایس دیکھیں انٹی ایس تین بار ہمارے شنگلہ میں پیپر آؤٹ ہوئے تین بار چوتھی بار بھی آؤٹ ہوئی ہے لیکن چوتھی بار اس نے اس کو دفنا کے بس ختم کرویا اس میں سے تھی یہاں کے موزز اور آپ کے اشمار بھی کافی یہاں کے سیاسی لیڈرز میں ہیں پارٹی کے اکثر برابی ہے ڈسٹرک لیول پہ تو آپ نے ان چیزوں کے خلاف کوئی آز اٹھانے کی کوشش کیا ہے ہم نے جہاں تک بار بار ہمارے جتنے بھی جلسے ہوئے گیدرنگ ہوئے کچھ ادھر ہمارے گرڈ ہم نے آپ کے علاقے میں انجینئر امیر مقام سے بنایا ہوا تھا تو سی ایم اس کے لیے آ رہا تھا تو ہم نے ادھر بھی جلسہ کیا میں نے ادھر بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پوراں میں بھی کیا ہوئے ادھرالپوری میں بار بار کھولی کے چیریوں میں سب جگہ لیکن ہمارا اوپر کون سنتا ہے اوپر سے تو پیٹرل میں بھی وہ بیٹھے اور پرابینشل میں وہ بیٹھتے ہیں آئندہ جو الیکشن سے دوبارہ اسی بات پہ ہوں گا کہ تحصیل لیول پہ ہوں گا تو آپ کو ٹکٹ کی کیا ہوئے صدر بھی ہیں تو ٹکٹ کی دسٹیبیوشن آپ کی پارٹی کے اندر کیسے ہوگا کیسے ہوگا یا آپ اس کمیٹی میں ہیں یا نہیں جو پارٹی میں مطلب ورکر ٹائپ کے لوگ ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں اسی کا حق بنتا ہے کہ اسی کو ہم تحصیل کا ٹکٹ دیں گے جو زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ لوگ زیادہ اس نے مطمئن ہو تو ہم تو مل بیٹھ کے اس کو ٹکٹ دیں گے اس بات میں کتنا سچ ہے کہ لیسٹک ناظم جو صحابے کا لیسٹک ناظم انجنیریا میں مقام صاحب کا بیٹھا ان نے اپنے ورڈ سے وہ غربن میں منتقل کیا یہ تو سچ ہے نا اس نے اپنا ورڈ جو ہے نا پوراں سے حال پوری یہ تو آپ ان سے پتہ پوچھ لیں میں نے تو بار بار ان سے پوچھا ہے لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہتے اور اس میں کتنے سچ ہے کہ آپ کے کوئی اخوے سے انفرمیشن نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو صدید الرحمان صاحب جی اس نے بھی یہاں پہ شفت کے ہوئے ہاں بالکل تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کراؤ جو ہے ان دونوں کے ماں پہ نہیں سکتے سے تو مجھے تو اب یہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے غلطی کرے نہیں اس طرح کے وہ پارٹی کے ہڈ ہے اگر نیاز نے وہاں پہ شفت کیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو چانس نہیں ہوگا نہیں پارٹی چوبے پیسہ لگ کرے گا مجھے منظور ہو میں پارٹی کا ہوں اور پارٹی کے ساتھ رہوں گا پارٹی تو ظاہری بات ہے اس کے والد صاحب جو ہے وہ پارٹی کے صبح سے وہ تو وقت آنے پہ پتا چل جائے گا چیک اور آپ ویسے خواہش رکھتے ہیں کہ آپ تحصیل پر خواہش تو ہر ایک کا ہوتا ہے نا جتنے بھی سیاسی بندے وہ ہر ایک کا خواہش ہوتا ہے میں دو دفعہ مسلسل ڈسٹرک کونسل کا ممبر رہا ہوں ابھی تو میں پیچھے نہیں جا سکتا ہوں کہ میں ویلچ کونسل کا الیکشن لڑوں مجھے بھی خواہش ہے کہ میں تحصیل کا لڑوں لیکن اگر مجھ سے زیادہ اہل کوئی ہے اگر پارٹی میں مل گیا کمپیٹنٹ ہے تو اس کو ہم ٹکٹ دیں گے نیاز کا رویہ اور نیاز کا آپ لوگ کے ساتھ کونسل میں فنڈز کے ایکویلیٹی کے مباد کروں گا کہ آپ کو شقافیت کے وہ کتنے حد تک آپ ان میں دے کہ آپ فنڈز میں ایک بات میں عمر باچہ آپ کو فرینکلی بتاتا ہوں کہ نیاز اس طرح بندہ نہیں تھا جو فنڈ کے پیچھے لگا ہوا تھا یا فنڈ غابن کرنے کے کوشش کر رہا تھا اس کا سوچ بالکل الگ تھا کہ میں شانگلہ میں جتنے بھی جس طرح وہ ینگ لڑکا تھا اور ایڈوکیٹڈ بھی تھا تو اس کا ذہن یہ تھا کہ میں شانگلہ میں کچھ کر لو لیکن اوپر سے پرابنشل گورنمنٹ اس کو کسی کام کرنے نہیں دے دے تو اسی وجہ سے وہ کافی مایوس تھا اور فنڈ کے ایشوں میں تو کوئی ایشوں نہیں تھا ہم مل بیٹھ کے اس بختلاف والے بھی سارے ہم مل بیٹھ کے تقسیم کر دیں مجھ سے زیادہ پوزیشن والے ان سے مطمئن ہیں آپ یہ سمجھتے کہ اندر جو الیکشن ہو گھل دیا تھی اس میں این پی ہوگی ٹکراؤں میں یا پی ٹی آئی ہوگی یا این پی کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ٹاکر ہوگا انشاءاللہ پی ٹی آئی گا